سورة طوبہ کا چودمہ رکو اور گیارمے پارے کا تیسرا رکو ہے اشارت فرمایا ان اللہ اشتغا من المؤمنین انفسہم و اموالہم یہ بڑی انوکھی تجارت ہے اور بڑا ہی انوکھا سودا ہے کہ جس رب نے ہمیں مال دیئے جس رب نے ہمیں جان دی جان بھی اسی کی دی ہوئی مال بھی اسی کا دیا ہوا اور وہ یہ جان اور یہ مال ہم سے خریدتا ہے اس کا سودا فرماتا ہے اور کس کے بدلے میں یہ فانی مال یہ فانی جان اسے خرید فرماتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنت کے بدلے میں کہ جس کی نعمتوں کے عالم ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر جنت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لی ہے اس کے معنی کیا ہے یہ مال امانت ہے یہ جان امانت ہے اب ہمیں خیانت نہیں کرنے اور جس مقصد کے لیے مال ہے جس مقصد کے لیے یہ جان ہے وہ مقصد پورا کن اِنَّ اللَّهَ اشْتَغَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بشک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لی ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقْتَلُونَ اور خُد شہید ہو جائیں وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّغُرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ یہ وہ وعدہ ہے جو سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمہ کرم پر توریت میں انجیل میں اور قرآن میں وَمَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کرنے والا کون یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا فرمائے فَسْتَبْشِرُوْمُ تو خوشیاں مناؤ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِمْ اپنے سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا ہے یعنی اس سودے پر خوش ہو جاؤ تمہارا یہ سودہ بہت اچھا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی بڑی کامیابی ہے جنہوں نے اللہ تعالی سے یہ سودہ کیا ہے اور اپنی جانے اور اپنے مال وہ بیچ چکے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں ان کی صفات کا ذکر ہے اَتَّائِبُونَ توبہ کرنے والے الْعَابِدُونَ عبادت کرنے والے الْحَامِدُونَ اللہ کی حمد و تعریف کرنے والے شکر کرنے والے السائحون روزدار الْرَاقِعُونَ رُكُو کرنے والے الساجدون سجد کرنے والے الْعَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دینے والے وَالْنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرُ اور برائی سے رکنے والے وَالْحَافِغُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یعنی شریعت کی حفاظت کرنے والے شریعت کے مطابق عمل کرنے والے اللہ یہ ساری صفات ہمیں عطا فرمائے وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے مَا كَانُ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں کوئی کافر ہو کوئی مشرق ہو کوئی یہودی عیسائی ہو کوئی ہندو ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ کفر ہے وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہوں مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّعْ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَحِيمِ بعد اس کے کہ ان پر یہ بات ظاہر ہو چکی کہ بے شک وہ جہنمی ہیں تو جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرقین جہنمی ہیں تو اس کے بعد انہیں مشرقین کے لیے مغفرت کا سوال نہیں کرنا چاہیے مشرقین ہوں کافر ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں بد پرست ہوں آگ کی پوجہ کرنے والے ہوں ہر طرح کے لوگ اس میں داخل ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس کا عقیدہ ایسا ہو جو کفریہ ہو مثلا رسول اللہ کا بے عدب غستاخ ہے ہمارے سامنے غستاخی کرتا ہے تقدیر کا وہ اقرار نہیں کرتا ہے انکار کرتا ہے کسی طرح ایسا شخص جو نماز کو فرض نہیں مانتا تو ایسے لوگ ہیں وہ مسلمان کہلانے کے باوجود کافر ہیں تو ان کے انتقال پر جبکہ معلوم ہو کہ اسی حالت میں تھے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو ان کے انتقال پر ان کے لئے مغفرت کی دعا ہم نہیں کر سکتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے اشارت فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لئے مغفرت کو سوال کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر آپ نے اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوبٌ لِّلَّهِ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تَبَرْرَأَمِنْهُ تو آپ اس سے بے ذار ہو گئے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہے کرنے والے اور بہت برداشت کرنے والے برد بار نرم دل تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ خَدَاهُمْ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں فرماتا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لئے ان چیزوں کو ظاہر نہ فرما دے جن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے پھر اس سے غلطی ہو جائے تو پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر ساری غلطیوں کو ظاہر نہ فرما دے کہ یہ نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ کی کیلئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یحی و یمید وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِیرِ اور اللہ کے سوا تمہارے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی کام نہیں آسکتا لَقَتَّبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا اپنی نبی پر وَالْمُحَاجِرِينَ اور مُحَاجِرِينَ پر وَالْأَنصَارَ اور انسار پر الَّذِينَ اتَّبْعُوهُ یہ وہ مہاجرین اور انسار ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی پہلوی کی حضور کے ساتھ دیا فِي سَعَتِ الْعُسْرَ سَعَ مَنِنْ غَرِي اور عُسْرَ مَنِنْ یعنی تنگی تو تنگی کی جو گھڑی تھی مشکل کی جو گھڑی تھی اس میں انہوں نے حضور کے ساتھ دیا مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُم باندھ اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائے یعنی حالات ایسے تھے ایسے حالات تھے اور ایسی مشکل تھے کہ ممکن تھا قریب تھا کہ کچھ مسلمان گھبرا جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی مدد فرمائی ثم مطاب علیہن پھر ان پر اللہ نے اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ ان پر رعوف الرحیم ہے نہایت مہربان رحم کرنے والا وَعَلَى السَّلَا سَتِرِ اور تین ان افرادوں پر بھی ان مسلمانوں پر بھی اللہ نے رحمت کو نازل فرمایا الَّذِيَ خُلِّفُوا کہ جو موقوف رکھے گئے جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا وہ تین افراد جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیکارٹ کا فرمایا تھا پچاس دن گزر گئے تمام مسلمانوں نے ان سے بائیکارٹ کیا نہ وہ سلام کرتے نہ سلام کا جواب دیتے نہ گفتگو کرتے یہاں تک کہ اب وہ سارا سارا دن روتے رہتے اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے حتی یہاں تک کہ اذا دعاقت علیہم الاردم جہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی بیما راحبت بوجود اس کے کہ وہ بہت وسی ہے انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ زمین تنگ ہو چکی ہے جہاں جاتے کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دیتا وضاقت علیہم انفسہم اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی وہ خود اپنے جان سے تنگ آ چکے وضنو اور انہیں اس بات کے یقین ہو گیا اللہ ملجأ من اللہ کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس یعنی اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں ان اللہ ہوا التواب الرحیم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے تو کسی منادی نے یہ آواز دی اور پھر یہ دوڑے دوڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے صحابہ اکرام دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس اور ہر کوئی ایک دوسری کو مبارک بات دے رہا تھا اور مدینہ منورہ میں بڑے رقت انگیز مناظر تھے کہ صحابہ رو رو کر ان سے گلے لگ رہے تھے یعنی صحابہ اکرام کے دل رنجید آتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجید آتے لیکن جو شرعی مسئلہ تھا وہ آپ نے بیان کیا اور صحابہ اکرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حکم پر سارے معاملات کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا پروانہ نازل کیا وہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پچاس دن تک ہمیں استقامت ادا فرمائے کیونکہ انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ شیطان اگر حملہ کرتا اور ہم اگر ناراض ہو کر مدینے سے نکل کر نعوذ باللہ ہمیں ذالک چلے جاتے تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کیسے بھی مشکل حالات ہوں شریعت کا حکم ہمیں کتنا بھی مشکل لگے آفیت شریعت کے حکم پر عمل کرنے ہی میں ہے شریعت کے حکم پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے جسے ایک مشہور مقولہ ہے کہ سچ جو ہے کڑوا ہے لیکن تاثیر میں میٹھا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ میٹھا ضرور ہے لیکن تاثیر میں کڑوا ہے ایک بزرگ آپ گھر میں بیٹھے تھے تو بھاگتے بھاگتے ایک اور بزرگ آئے اور انہوں نے کہاں میرے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے مجھے آپ جو ہے مجھے پناہ دیئے تو آپ نے فرمایا اس کمرے میں جا کر چھپ جائیے وہ جا کر اس کمرے میں چھپ گئے تھوڑی دیر کے بعد فوج آ گئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں تو آپ نے کہا جی ہاں کہاں چھپے ہیں اس کمرے میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ فوجی اندر گئے اندر گئے تو اس کمرے میں انہیں نظر نہیں آئے بڑی تلاشی انہوں نے لی لیکن وہ نہ ملے تو فوجی مایوس ہو کر چلے گئے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو کہا کہ مجھے کیا معلوم میرے سامنے تو وہ اس کمرے میں گئے تھے جب وہ چلے گئے تو وہ بزرگ باہر نکلے اور کہنے لگے آپ نے کیا کیا آپ نے تو آج تو مجھے مروا دیا انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے تو آپ نے کہا اس کمرے کے اندر چھپے ہوئے ہیں پہلے پناہ دی اور پھر ان کو بتا دیا تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں جھوٹ بولتا تو نہ تجھے نجات ملتی نہ مجھے ملتی تو بھی مارا جاتا ہمیں بھی مارا جاتا اللہ تعالی نے ہمیں نجاتی سچ کی برکتوں سے میں وہ تلاشی تو لیتے ہی اور تو نکلتا اندر سے تو تجھے بھی مارتے مجھے بھی مارتے لیکن الحمدللہ میں نے سچ بولا تو اس کی برکت سے ڈھوننے کے باوجود تو نظر نہیں آئے تو شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے ہی میں نجات ہے